بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے ناظرین آج سوشل میڈیا میں یہ جو ویڈیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مرہوم جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ویڈیو بڑی پرانی ویڈیو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی لیکن آج یہ یہاں پہ ہوت رہی لوگ اس کو وٹس ایپ پہ بہت شیئر کرتے رہے اور ان کو یاد کرتے رہے ناظرین پاکستان کی تاریخ میں بلا شبہ ایسے بڑے بہادر اور نڈر جرنیل واقعی ہی ہماری آرمی کے اندر ہماری فوج کے اندر ایسے نڈر اور بہادر لیڈر آئے ہیں جنہوں نے ہماری پاکستان آرمی کو دنیا کی جو ٹاپ آرمیز ہیں جو ٹاپ فوجی کے عادت ہیں ان کی لسٹ میں لا کے شامل کر دیا ان میں ایسے آرمی لیڈرز بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی آرمی میں رہ کے اپنا نام بنایا اور ایک بہادر لیڈر کہلائے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے دشمنوں کو بھی ایسے موتوڑ جواب دیئے کہ سارے پاکستانی جب ان کو سنتے تھے تو اش اش کار اٹھتے تھے انہی میں سے ایک نام جنرل پرویز مشرف صاحب کے بھی ہے یہ آپ ویڈیو اینڈ تک ملازہ فرمائیے گا آپ دیکھئے گا کہ کس طرح کے سوالات ان کے سامنے پیش کیے گئے اور کس طرح بہادری کے ساتھ آپ نے ان سوالوں کا سامنا کیا اور ایسے جواب دیئے کہ بس 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 کروا دی یہاں پہ اگر ابھی تا آپ نے میرے چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل سبسکرائب کر لیں لائک ایک بٹن دبا دیں اور اپنے کومنٹس کا اظہار ضرور کیجئے گا میں بولTime ویڈیوی شرکت تمومیMerنزز جتے ہیں لکھنستان میں بشانی جتے ہیں جب بالک بعد آپ نمید September تیاد یا بل osob محکی ہے مینوم neatنے شکریہ اگرر رینت ریället موسیقی 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 ناظرین تو جیسا آپ نے سنا کہ صحافیوں نے جب جنرل پرویز مشرف سے یہ سوال کیا کہ بھئی اسامہ بن لادن آپ کے کمپاؤنڈ کے پاس آرمی ایریہ کے بالکل پاس تھا اور آپ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تو اس سوال کے جواب میں جب پرویز مشرف نے آنسر دیا تو ایک دفعہ تو مجھے کہنے دیجئے کہ سب کی بولتی بند ہوگی یعنی اتنا انہوں نے زبردست جواب دیا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا میں اس کو یہاں پہ صرف ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیا سی آئی اے سوتی رہی جب اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہی اس چیز کی ٹریننگ کرتے رہے اور انہوں نے ملکے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کر دیا اور سی آئی اے اس وقت کہاں تھی آپ کے چار تیارے جو ہیں مختلف ائرپورٹ سے ہائی جیک ہو جاتے ہیں تو کہاں گئی تھی اس وقت آپ کی یہ جو دنیا کی موسٹ پاورفل ارگنائزیشن ہے سی آئی اے اس وقت کیا سو رہی تھی تیارے اڑتے ہیں جا کے پینٹاگون میں جا کے ایک گرتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جاتا ہے کہاں گئے تھے اس وقت آپ یہ آنسر سن کے آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ کیسے وہ حقہ بقہ رہے گے سارے میرا کیا کہنا ہے کہ آپ کی باتیں سن کے لوگ بہت امپریس ہیں میرا پہلا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہندوستان میں موو کر جیے ہمیں داؤد نہیں چاہیے آپ آجئے کیونکہ اگر آپ یہاں آ جائیں گے تو ہمارے معاملے سار خال ہو جائیں گے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو شرید لنکا کی ٹیم کو نہیں بچا سکے آپ نے وہاں پر بھی اٹھا کر دیا پاکستان کے اندر تو اگر آپ سے بات نہیں سنبھلتی ہے تو ہمیں امر سر والوں کو تین مینے کے لیے لاہور دے دیجئے ہم سب سمال دیں گے ٹیرزم ختم کر دیں گے اور تین مینے کے لیے ڈلی شہر کو کراچی دے دیجئے ہم سب سمال دیں گے داؤد کو بھی لے گے یہاں پر اور ٹیرزم بھی ختم کر دیں گے میں آپ کے انڈیا ٹوڈے کی میرے خیال میں لاسٹ ایڈیشن یا اس کی ایک دو پہلی کی ایڈیشن پڑھ رہا تھا تو اس کو سنبھلتے میں ہجے بلا رہے ہیں میں آتا ہوں سنبھلتا ہوں اس کو دیپاک پورٹل چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی